یہ وہ کھلاری ہیں لیکن جو ٹیم ہے وہ نشطہ طور پر بہت بے سمری سے انتظار کر رہی تھی اور تھکی ہے آج ٹیم کیونکہ آج قریب 16 گھنٹے کے فلائٹ کے بعد یہاں پر لینڈ ہوئے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں منعکشی سارا آپ کو بتا چکے ہیں کیسے کیسے فلائٹ تھی کیا جشنہ ہوا ڈانس کر رہے ہیں لیکن وہ ساری تھکان جو ہے مٹ گئی ہے ٹیم کے کھلاریوں سے ہم بھی لگاتر پچھلے ایک مہینے سے کوریج کر رہے ہیں بلکل تھکان نہیں ہوئی ایسا لگی نہیں رہا کہ ہم تھکیں اور خوشی اور ہو رہی تھی ٹیم کا انتظار کر رہے تھے کہ پہنچے آج جو اصلی جو پرائیم میسٹر سے ملیں گے وہ تو پڑا فارمیل انوائرمنٹ ہوگا لیکن جب ممبائی میں اوپن بس ہوگا ناریمن پوائنٹ سے رہے کے وانکھڑے تک دو کلومیٹر اور اس کا سٹیڈیم کا اندر جو مہال ہوگا وہ منعکشی دیکھنے لائک ہوگا اور اصلی ایکشن جو ہے آج ممبائی میں ہونے والا ہے بہت لوگ ممبائی پہنچ بھی گئے دلی سے بھی بہت سارے فینس الگ الگ شہروں سے ممبائی پہنچے کی روہیت شرمہ نے بھی نا انوائیشن دیا تھا کل ایکس کے ذریعے جس کو ہم پہلے ٹوٹر کہتے تھے ایکس کے ذریعے کہا تھا آنا ممبائی میں ملتے ہیں تو ممبائی میں ملتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے ٹائم وینیو سب کچھ بتایا ہوا ہے تو سارے فینس ممبائی بھی پہنچ رہے ہیں تو آج پورا دن جو ہے واقعی میں جو ہے نا پورا دی جو ہے کرکٹ کے جشن میں ڈوبنے والا ہے اور بہت مزیدار محول ہونے والا ہے خلال تو پرائم میسٹر کے ساتھ جو باتیں ہوگی وہ بھی بڑے دلچسپ ہوتی ہیں جب میں نے دیکھا ہے جب بھی پرائم میسٹر پلیئرز سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپ تو پرائم میسٹر کا اتنا زبردس انٹرویو اور کتنی بار مل چکے ہو آپ تو وہ اس کے بارے میں بتائیں پرائم میسٹر کیا گولنے والے آج آپ نے جب کہا نا کہ آج ایک بڑے فارمل انوارمنٹ میں ملاقات ہوگی پردھال منتری نریندر مودی محول کو اتنا انفارمل بنا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ورلڈ کپ میں بھارت کی ہار ہوئی تھی وہ جو اوڈی آئی ورلڈ کپ اس کے بعد بھی محول کتنا غمگین تھا انہوں نے اسے اتنا لائٹ بنا دیا جب جیت ہوئی تب فون پر انہوں نے بات کی وہ اتفاہ کا محول تھا اور اب جب آمنے سامنے کی ملاقات ہوگی تو وہ اتنی فارمالٹی ہوتی نہیں ہے دیکھئے وہ پردھال منتری کے پت پر ہے لیکن وہ انفارمل بندو جو ہیں وہ پوائنٹ سمیشہ اپنی باتوں میں لے ہی آتے ہیں کریکٹ بلکل اور فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارواز جو ہے وہ نکل چکا ہے سیون آر سی آر سات ریس کوس روڈ جہاں پر پرائم منسٹر کا آواز ہے پردھان منتری کا وہاں کے لیے اور وہاں پر جو ہے کھلاری جو ہے ملیں گے پردھان منتری سے اب تو سات لوگ کلیان مار کے طور پر یہ جانا جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ جس اتفاہ کی بات کر رہے ہیں گرانج ویلکم کی بات کر رہے ہیں سانس سے تو اس وقت تھم گئی تھی جب آخری اوور چل رہا تھا آپ سرا وہ میمری ایک بار فرسے ریفریش کر دے ہماری اور درشکو کی بھی کہ وہ جو آخری کا اوور تھا کیسے سانس سے تھم گئی تھی اور اب جب اپنے کھلاریوں کا سواگت کرنے کے لیے دلی کی جنتہ بھی سڑکوں پر اتری ہے ہم نے دیکھا دوسری طرف کی پوری روڈ جو ہے وہ بلوک ہو گئی تھی جب کھلاری یہاں سے نکل رہے تھے وہ بھی سانس سے تھام دینے والا بلکل بلکل آخری اوور جیسا تھا اسی طریقے کا ماہول آج بھی ہے ایدم رومانچ سے بھنا ہوا آج آپ ائرپورٹ میں آپ نے تصویریں دیکھی کہ ہر کوئی کیسے ٹک ٹکی لگائے انتظار کر رہا تھا اور بہت سارا ایسے سے جو پیسنجرز تھے تو شاید اندر نہیں جا رہے تھے ان کی اڑان نہ مس ہو گئی ہو آج تو اس طریقے سے آج ہر کوئی ویٹ کر رہا تھا وہ آخری اوور کا جو رومانچ ہے جو آپ نے ذکر کیا نا اسی طریقے کا رومانچ آج بھی ہے کہ ہر کوئی ویٹ کر رہا ہے ٹیم کی ایک جھلک مل جائے کے کٹ کے وہاں پہ جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اب سیون آر سی آر میں دیکھتے ہیں کیا کیا وہاں پر کھلاتے ہیں پردان منتری بریکپسٹ میں ان کھلالیوں کو کافی دنوں سے جو آرام کر رہے تھے بابی دوس میں تین دن آرام بھی کیا ہے تو وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ پرائیم نیسٹر کے گھر میں جا کے کچھ کچولیاں اور کچھ سمو سے کھائے گا ہے آج یہ دیکھیں ویراج کھولی دکھائے دے رہے اور وہ بھی دیکھیں سارے میموری اس کو کیپچر کر دینا چاہ رہے کہ جب ہم دلی پہنچے تو اس وقت اتفاہ کیا تھا کیک کچھ تو انہوں نے کیا ہی ہوتل کے شیف کے دوارہ جو بنایا گیا تھا آنامی کا ہماری سویوگی جڑی ہوئی آنامی کا تصویریں ذرا دکھائیں اور اس وقت ساتھ لوگ کلیار مارک پر بھی کیا لوگ حالانکہ وہاں پر بھیڑ جھٹنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن کیا لوگ وہاں پر بھی پہنچنا چاہتے ہیں اپنے کھلاریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ فینس جو کٹھے ہو جاتے ہیں تب وہ ہوتا ہے کہ سگنل خراب ہونے لگتا ہمیشہ سٹیڈیم کے آس پاتھ جب بھی ہم ہوتے ہیں تو کبھی بھی ہم منعکشی سے بات کرتے ہیں لائیو کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرپشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹرپنس ہوتی ہے کیونکہ بہت وہاں پر بھیڑ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ فینس پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اور ٹیم کی ایک جھلک پانے کے لئے اور کھلاریوں کی جو آپ نے کیا بات جو وہ ایک ایک پل کو جو ہے کیمرے میں کیت کر رہے ہیں کھلاری انجوائی بھی کر رہے ہیں ڈانس کیا انہوں نے آ کر ائرپورٹ میں بھنگڑا پا دیا یہاں پر سورے کمار یادو نے روہی چرما جو میری طرح دانس کرتے ہیں جو سٹیپس آتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے انہوں نے بھی خوب ڈانس کیا میں نے بھی خوب ڈانس کیا جیسا کہ آپ نے بتایا ڈانس آئے نہ آئے ناچ آئے نہ آئے لیکن سب ناچ ضرور ہے لیکن انامی کا لگتا ہے پھر سے جڑ گئی ہے مرکشی انامی کا وہاں کا محول تو دکھائیں ہمارے درشک بے فبری سے ٹکچکی لگائے اس وقت ایک ایک جھلک کے لئے انتظار کر رہے ہیں آپ جو پردھان منتری سے ملاقات ہوگی تب اس کی بھی اندر کی تصویریں آئیں گے لیکن اس وقت وہاں پر کیا محول مرکشی جو پردھان منتری کا آواز ہے فیلال یہاں پر سرکشا ویوستہ کڑی کی گئی ہے لیکن جو فانس ہیں جو ITC موریا میں پہنچے تھے پہلے تیم انڈیا کے سواگت کے لئے ائرپورٹ پر حجوم امڑا اس کے بعد سبھی فانس تیم انڈیا کی بس کے ساتھ ساتھ ITC موریا آگیا وہ امیت کی جا رہی ہے جب تیم انڈیا پردھان منتری کے آواز پہ پہنچے گی تو ان کے ساتھ فانس یہاں بھی آئیں گے اور کچھ فانس نے کہا تھا کہ وہ ممبئی بھی جائیں گے کیونکہ تیم انڈیا پردھان منتری سے ملاقات کرے گی بریکفرسٹ کرے گی بلی کا موسم آدھ اچھا ہے جیسے آپ نے بولا کچھ چائے پکوڑی کا انتظام ہوگا دل کا موسم بھی بہت اچھا ہے نامی کا صرف دلی کا ہی نہیں دل کا موسم بھی بہت اچھا ہے جی مناکشی اور اس کے بعد سیدھا یہاں سے دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد سیدھا ائرپورٹ واپس تیم انڈیا جائے گی ممبئی پہنچے گی اور وہاں پہ ایک بڑا جشن ہوگا روڈ شو کیا جائے گا وجہ یاترہ نکالی جائے گی جیسے ہم نے پچھلی بار دیکھا جب تیم انڈیا والڈ کپ دیت کے آئی تھی جو جشن ہوا تھا اس بار دگنا ہے کیونکہ تیم انڈیا جو ہے بہت سالوں کے انتظار کے بعد یہ ٹروفی گھر لائی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آئی ہے جیسے ہم سبھی جانتے ہیں باربادوس نے تیم اٹک گئی تھی سائیکلون کی وجہ سے تفان کی وجہ سے لیکن جب تیم انڈیا پہنچی تو صبح سے ہی سبھی جو ہے وہ تیم انڈیا کا سواگت کر رہے اور اب پردھان منتری کی باری ہے جب پردھان منتری سے تیم ملے گی ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ پردھان منتری نے کیسے پوری تیم انڈیا کا جو ہے وہ اتصا وردن کیا جو جیت کا جوش تھا اسے اور بڑھایا اب کچھ ہی دیر میں بس کچھ ہی منٹوں کا انتظار ہے تھوڑی دیر میں میں اپنے کیامرہ پرسن سے کہوں گی کہ وہ تصویر دکھائے پردھان منتری آواز کی جہاں سمیہ سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے فلحال جو ابھی تھوڑے دیر میں یہاں سے ابھی ٹرافک چال ہوئے تھوڑے دیر بعد ٹرافک کو ہٹائے جائے گا ایک کلیر روٹ دیا جائے گا ٹیم انڈیا کی بس کو کیونکہ دلی میں اس سمیہ ٹرافک کا سمیہ ہے لوگ آفلز آ جا رہے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا سمیہ پر پی ام آواز پہنچ سکے یہ کوشش دلی پولیس کی طرف سے کی جائے گی سرکشا ویوستہ جب سے ٹیم انڈیا دلی پہنچی ہے تب سے سرکشا ویوستہ کا جمبہ دلی پولیس نے اٹھایا ہوا ہے اور جب تک ٹیم انڈیا واپس نہیں چلی جاتی ان کو ایک کلیر روٹ دیا جائے گا تاکہ سمیہ پہ جو ان کا پورا سکیڈیول ہے وہ پورا ہو پائے پہلے اب افردان منطری سے ملا جائے گا اس کے بعد ممبئی جائے جائے گا اور وہاں پہ ویجائی آترا نکالی جائے گی ایک یہ تصویر جو سمیپ دیکھ رہے ہیں روہر شرما کے ہاتھ میں یہ چم چماتے ہوئی ٹروفی ہے اور یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کون پولیس میں ہیں کون سی آئی ایس ایف میں ہیں کون وہاں پہ پترکار موجود ہے یا کون آم ہے سب ایک جیسے نہیں نظر آتے سارے چہرے بلکل بلکل اور اگر آپ بات کرو بلکل اور ایک طرح سے ایسا جوڑتا ہے دیش بلکل اور ایک طرح سے اس کرکٹ کے نام پر جو وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے اصلی تاکت اچانک اس دیش کی دکھائی دیتی ہے کیوں بھارت کو اتنی بڑی تاکت کا آجاتا ہے مطلب میں آپ کے فیلڈ میں چھلانگ لگا رہا ہوں مطلب جو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھو تو کئی الگ الگ اپینینس ہوتے ہیں سارے چیز ہوتے ہیں لیکن جب کرکٹ آتا ہے تو کرکٹ ہوتا ہے کرکٹ کے آگے کچھ نہیں یہ کرکٹ میں سب ایک ہیں سب تیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں سب رویٹ کے فانس ہیں تو یہ چیز بڑی زبردست ہوتے ہیں اور یہ بھنگڑا پایا دیکھیں کچھ دانس میری طرح کیا جہاں پر دانس ٹیپ آتے نہیں رویٹ چرما کو یہ سنی دیول کے فان ہے میری طرح اور ان کو آتے نہیں یہاں پر کےک کٹا ہاردک پانڈیا سوائک کے ساتھ ان کا سوائک اور یہ تصویریں ہیں جہاں شاہ ساتھ میں تھے دھومال ہیں بی سیئے پریسیڈنٹ روڈا بینی تو یہ آج الگ لیل کا ماہول ہے اور سب سے بڑی بات پتا ہے میناکشی کیا ہے کہ میں نے 1983 ورلڈ کپ ریڈیو میں سننا تھا لیکن وہاں پہ بھی جو وہ تھا اوپن بس تھا وہ بھی ائرپورٹ سے وانگھڑے گیا اور 2007 میں بھی ائرپورٹ سے وانگھڑے تک اوپن 2007 میں ہم جب جیتے پہلی بات ٹی ٹوئنٹی اور لیکن 2011 کا ملال رہ گیا جو اس سمیہ کا یوت ہے جو جسنہوں نے اس ورلڈ کپ کو دیکھا جو لاسٹ ورلڈ کپ ہم نے جیتا 2011 میں اس وقت ٹیم جشنر نہیں بنا پائی ورلڈ کپ خدم ہوا اور چھے دن بعد ای پیل شروع ہو گیا یاد ہے آپ کو اچھے تو وہ جو جسنہ نہیں منا پائے ہر کوئی اس بار یہی مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا اوپن بس کریں گے کیا یہاں پر کچھ جسنہ منایا جائے گا کیا ٹیم انڈیا یہاں پر جو ہے سب کے ساتھ ٹروفی کا ایک طرح سے وہ جو شیئر کرتے ہیں اور ایسی سریمینی ہوگی وانگھڑے میں ہر طرح سے ایسی سوال آ رہے تھے تو یہ چیز مجھے بہت اچیہ لیکن کم سے کم ٹھیک ہے ڈیلی میں آئے پرائیم نیسٹر سے ملے اور آج جیسے تھک گئے ہوں گے کھلاڑی اس کے بعد آپ ممبئی پہنچیں گے اور پانچ بجے آپ جو ہے اوپن بس کریں گے یہ میرے خیال بس پہنچ ہی گئی ہے انامکا بلکل منعکشی ٹیم انڈیا کی جو بس ہے وہ پردان منتری آواز پہنچ چکی ہے تصویروں میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا اب اندر جا چکی ہے اب تصویریں اندر سے آئیں گی جب پردان منتری موڈی جو ہیں وہ پوری ٹیم انڈیا سے ملاقات کریں گے ورلڈ کپ کی جو ٹروفی ہے وہ کپتان روہید جو ہے وہ پردان منتری کے سامنے لے کے جائیں گے اب کچھ ہی پلوں کا انتظار ہے جب پردان منتری موڈی اور پوری ٹیم انڈیا آمنے سامنے ہوگی ساباشی بھی انہیں دی جائے گی سہرانہ کی جائے گی ساتھ ہی ان پلوں کو بھی یاد کیا جائے گا جو ان کے سنگھش کے پلتے کیونکہ سترہ سال لگے ہیں ٹیم انڈیا کو اس چم چماتی ٹروفی کو بھارت واپس لانے میں مناخشی ملکل انامی کا سیکھ سوال میں پوچھنا چاہتا جی آپ پوچھنا جی انامی کا سمیپ بول رہا ہوں اور آپ ہمارے انڈیا ٹی وی کے یوٹھ انرڈجی ریپورٹر ہیں یوٹھ ہیں ہمارے تو آپ انتظار کر رہے تھے کسی پلیر کو دیکھنے کے لئے آپ کو جھلک ملی یا نہیں ملی اتنے سووے سے آپ لگاتار یہ اتنا ہارڈ وارک لگاتار سارے ویوز کو آپ پہنچا رہے ہو ساری ریپورٹس پہنچا رہے ہو انامی کا نے کسی پلیر سے ابھی تک کسی کی جھلک ملی یا نہیں ملی یا کوئی پلیر ہے جس کو انامی کا دیکھنا چاہتی آج میرات کوھلی روید شرما کوئی فیوریٹ ہے یا نہیں اپنے کرکٹنگ فینڈم کو بہار لے کے آو باتاؤ کیا ہے دیکھیں ہم سب سے ملے حالانکہ ہم نے بس سے دیکھا جب میرے ائرپورٹ پہ سبے سوگا انتظار کر رہے تھے تو پوری تیم انڈیا جو تھی وہ بس سے انہوں نے سب کو ویپ کیا سارے فینڈ سے ملاقات بھی کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ آج ان کی جھلک سبھی فینڈ کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو آج ائرپورٹ پہ جو بھی کرمچاری تھے ائر ہوسٹس تھی پائلٹس تھی جن کے ڈیوٹی پوری ہو چکی تھے یا تھوڑی دیر بات ڈیوٹی تھی چاہے وہ میڈیا کے کرمی ہو سبھی وہاں پہ ڈیوٹی سے ڈیوٹی سے سنیاس لے لیا ہے تو دونوں کو دیکھنے کے لئے ہم بھی اتصاہیت تھے اور ہم نے دیکھا بھی اور ابھی بھی ان کی جھلک دکھی ہے جب وہ پی ایم آواز کے اندر گئے ہیں واقعی میں دیکھیں کون نہیں دیکھنا چاہے گا ویراج کھولی کی ایک جھلک کون نہیں پانا چاہے گا کون روہج شرما سے نہیں ملنا چاہے گا کون سکائی کی تاریف نہیں کرنا چاہے گا جنہوں نے وہ شاندار کیچ لبکہ سمیم کون اکسر پٹیل کی تاریف نہیں کرنا چاہے گا جنہوں نے اتنی شاندار جو آخری کے میچ میں فائنل میچ پر ہونے پارے گئے بلکل بلکل نہیں نہیں اور پورے ورلڈ کپ میں انبیٹن آپ کو کوئی ہرا نہیں پا یہ ٹیم ایسی اجیے ٹیم ہے صرف فائنل میچ نہیں جیتی ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بھی میچ ایک سٹار آئے اور سب سے بڑی بات پتا ہے میناکشی کیا ہے جب اس ٹیم کا چین کیا گیا اس ٹیم کی گھوشنا کی گئی اعلان کیا گیا تب ایسا لگا کہ شاید بھارتی کرکٹ نے پیچھے مڑ کے دیکھا آگے بڑھنے کے بجائے لیکن ان سینئر کھلاڑی جنہوں نے اب سنیاز کا اعلان کر دیا ہے چاہے وہ رویٹ شرما ہو ورات کولی ہو یا رویندر جڑے جا ہر کوئی کہہ رہے تھے یہ کیوں یہ کیوں کھیل رہے ہیں یوتھ کو کیوں نہیں لے کے جا رہے ہم نے بھی سوال اٹھائے تھے لیکن ان لوگوں نے جو کیا ہے ان لوگوں نے بھارتی کرکٹ کو آگے لے کر گئے ہیں آگے چھوڑ کر آئے ہیں ایک ایسی جگہ بھارتی کرکٹ کو چھوڑ کر آئے ہیں جہاں سے نہیں اچھائیاں چھوئے گا بات کے دی پر یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑا اچیمنٹ ہے آپ نے اتنے سارے سیزن matchless cover کیے ہیں میں خاص طور پر میں دھونی کی بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک مثال دی کہ آپ اپنے پیک پر کریر کو سرنیاس کہہ رہے ہیں ادھا روہج شرما ہے وراج کو لی آپ نے روہندر جڈیجا کا نام لیا روہج شرما اور وراج کو لی کی سوشلی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے کریر کا پیک دیکھا انہوں نے کہا this is the right moment to say exit بلکل یہ اچھا فیصلہ ہے بلکل نہیں فیصلہ بہت اچھا تھا اور ورلڈ کپ سے پہلے کیا ہوا کہ 2022 میں ہم ہارے 2021 میں ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہارے روہج شرما اور اگر ہم ورات کولی کی بات کریں روہج شرما اپنا نوہ ورلڈ کپ کل رہے تھے ورات کولی اپنا ساتھوہ ورلڈ کپ کل رہے تھے روہندر جڈیجا اپنا آٹھوہ ورلڈ کپ کل رہے تھے تو اس لحاظ سے یہ کرکٹ کی دنیا میں تو بڑے پلیئر کلائے جا رہے تھے اور ان پر سوال اٹھ رہے تھے کہ لگاتار آپ ورلڈ کپ کل رہے ہو جیت کچھ نہیں رہے ہو جیت نہیں رہے ہو تو کیوں نہ ہم نئے کھلا لے کوئر ٹیم میں لے کے آئے یوتھ کو لے کے آئے ینگ پلیئرز کو لے کے آئے تو اس لحظے ان پر سوال اٹھ رہے تھے اور کہیں نہ کہیں منعکشی ان تینوں نے پوری طریقے سے پلان کر رکھا تھا من بنا رکھا تھا کہ ہم ہارے چاہیں جیتے جیتے تو مطلب سونے پہ سوا گا لیکن ہار بھی گئے تو ہم اپنا یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ہمارا آخری ورلڈ کپ ہے ٹی ٹوینڈی سب سنیاس لے رہے ہیں تو صحیح وقت پر اور ہمیشہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پوچھے کہ کب جاؤ گے کیوں جا رہے ہو پوچھو تو آج انہوں نے ایسا پرفارمنس کیا اس ورلڈ کپ میں ہر کو یہ پوچھ رہا ہے کیوں بھائی ابھی کیوں تھوڑا اور کھیل لیتے یہ بہت right moment بن کر ثابت ہو آئی ہے بلکل golden memories کے ساتھ جا رہے ہیں ویشو ویجیتاؤں کی اپردار منتری نریندر موڈی سے ملاقات کے تصویریں بھی آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھنے جا رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے جب مجھے یہ کہہ رہے تھے سمیب کی آپ نے گایا کیوں نہیں آپ کچھ آپ نے چیئر کیوں نہیں کیا تو مجھے وہ شو یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں وہی گانے ایک بار دہر آ دوں please attention please دھیان سے منعکشی for all the cricketers سب کے لیے وہ انتم انڈین ٹیم کے لیے منعکشی کی طرف سے dedicated سنگ جیت رہے میں رہوں نہ رہوں